بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ہم نے اس کلاس کی میت کا چپٹر نمبر ون انٹرڈکشن تو سیٹ سٹارٹ کیا تھا تو اس کی جو فرسٹ فور ایکسسائز کمپلیٹ ہوگی تھی تو آگے اس کی ایکسسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کچھ ڈیفنیشنز کو بسکس کرتے ہیں سب سٹ کی ڈیفنیشن پہلے بھی ہم نے بسکس کی تھی تو سب سٹ کی ڈیفنیشن ہے اگر ایک ایلیمنٹ اور سٹ ایس آلسڈا ایلیمنٹ اف آین آر سٹ بی اس پالت این آر سچائت آر بھی یعنی ای کے جو ایلیمنٹ سے ہوں سارے کسارے اگر بی میں بھی ہوں تو ہم کہیں گے اے کیا ہے بی کا سب سٹ ہے دہ سمبل یہ سمبل ایسی تیو نوٹ آ سب سٹ سب سٹ کو نوٹ کرنے کی ضرور ہم یہ والا سمبل یوز کرتے ہیں اس اے سب سٹ بی فیس کا کیا میننگ ہے اے سب سٹ آر بی جیسے ایک اگزیمپل ہم یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اس میں 1 سے لے کے 10 تک elements ہیں بی اس میں 123 elements ہیں c میں 4567 elements ہیں d میں 10 میں ای میں 12345 elements ہیں ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں دیکھتے ہیں بی انہوں لکھا ہوا ہے بی is a subset of a بی کے جو elements ہیں 123 وہ سارے کے سارے کیا ہیں اے میں کنٹ Wesامل really why drew iit اگر بیزا ٹاٹر آف ای پی کسار بی ص alguma سارے اس کے اپنے ٹا پی ص PA جو سیزا سبata آفئی دلیقہ سیزا سبسپ یعنی اگر سی کے سارے کے سارے ایلیمنٹ اگر ای میں نہیں ہوں گے تو کیا لکھیں گے سی اس ناٹہ سپسٹ آف ای جس طرح یہ اگزیمپل ہے فور فائی سکس سیون سی اس ناٹہ سپسٹ آف ای اب فور فائی سکس سیون اس میں سارے کے سارے سی کے ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے تو یہ والا سپڑی اسی طرح یہ دی کے سارے کے سارے ایلیمنٹ ای میں نہیں ہے تو یہ اس کو کیا ای کے سارے کے سارے ایلیمنٹ ای میں hes کے بعد پرافر سپس سے ہی ایفرد ایلیمنٹ آف ایس آن ایلیمنٹ آف بی یعنی اے جیتنے ایلیمنٹ سے اگل بی میں ہوں و جہاں ہوں تو بی اس ناد اینلیمنٹ آف ساتھ اگل دنی ای اس آر ایک سارے ایلیمنٹ بی میں ہونے چاہیے وہ بی کا آیٹ لیس یعنی کم از کم ایک ایلیمنٹ سات اے میں نہیں ہونے چاہیے پھر ہم کہیں گے is the proper substance of b اس کے ہم کیسے شو کرتے ہیں یہ والا سیمبل means is the proper set of سبسٹ عز یہ والا ہم سمبل یوز کرتے ہیں آگے ایک ایک جیمپل ہمارے پاس given ہے x is equal to 2,3,4,5 y is equal to 3,4 پہلے ہم دیکھتے ہیں x, y کا proper substance ہی نہیں ہم دیکھتے ہیں x کے سارے element جس میں نہیں ہیں یعنی first condition satisfy نہیں ہو رہی تو دوسری بھی نہیں ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں Y X کا proper structure ہے یا نہیں جو elements 3-4 اس میں موجود ہیں تو Y کے سارے کے سارے elements میں موجود ہیں اور اس set کا at least ایک element اس میں نہیں ہے اس میں دو elements at least نہیں ہیں اس کے ٹھیک ہے تو 3-4 is the subject of X اور second condition ہے جو اس set کا at least ایک element اس میں نہیں ہونے چاہیے تو وہ اس میں نہیں ہے 5 بھی نہیں ہے اس میں اور 2 بھی نہیں ہے تو Y کیا ہے Y is the proper subject of X ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس proper subject کی definition ہے اس کے بعد ہمارے پاس definition ہے improper subject کے a subject that contains every element of the set A یعنی a subject that contains every element of the set A یعنی ایک set A ہے اس کے سارے کے سارے elements میں جو set contain ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے improper subject مطلب A ایک set ہے 123 B ایک سارے لکھتے ہیں اس میں 123 elements ہم کہیں گے A کیا ہے B کا improper subject ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ہے یعنی improper subject اور جو original set آپس میں کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں جو elements first set میں ہیں وہ second میں ہونے چاہیے تو کیا ہوں گے improper subject اس کے پاس سپر سیٹ کی سپر سیٹ سیٹ سکر 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 سیٹ تو کیا لکھیں گے؟ This is Symbolically expressed as the form of B is a superset of A یعنی B کے سارے کے سارے elements کیا ہمارے پاس A میں وجود ہیں تو B is a superset of A اس کے بعد پاور سیٹ کی ریفنیشن پاور سیٹ is a set that contains all the subsets of that can be possibly created from original set پاور سیٹ کیا ہوتا ہے؟ contains all the subsets of the original set کے سارے کے سارے subset پہ contain ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس ایک example ہے A set ہے اس میں 3 elements ہیں 3 elements مطلب اس کے ہمارے پاس کتنے سبسٹ بنیں گے 2 کی پاور ن فارمولا ہوتا ہے N number of elements 3 2 کی پاور 3 مطلب 2 to the 4 4 to the 8 تو ہمارے پاس کتنے سبسٹ بنیں گے یہ ہمارے پاس 5 کو mp set کو ہم نے R set کا گیا تھا سبسٹ وہ لکھا پھر ایک ایک element کو لکھا پھر 2 to elements ملاز میں اس پورے سیٹ کو لکھ دیا اس کے بعد ہمیں پاور سیٹ کی فارمولا ہوتا ہے تو ایک ڈاکر سٹارٹ میں لکھ دیں گے وہ رہے ہیں last ہے ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس پاور سیٹ آنے اس کے بعد correspondence between sets 2 sets A میں 3 elements ہیں B میں 3 elements R set to be 1 to 1 if each element in A can be paired with a single member of B جو جتنے elements first میں ہونے چاہیے اتنے ہی سیکر میں ہوں گے تو وہ دونوں سیٹ آپس میں کیا ہوں گے correspondence between sets ہو گئی ان میں تو اس سیٹ to be 1 to 1 correspondence یعنی ایک ہر element B کے ایک element سے ملے گا ٹھیک ہے؟ ایک ہر element B کے ایک element سے ملے گا تو ہم کہیں گے اس سیٹ to be 1 to 1 correspondence ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس ایک definition cardinalty of a set the number of elements of a set is called its cardinal number یعنی کوئی سیٹ ہے اس میں جتنے elements ہیں اس کو کہیں گے اس کی cardinalty for example اس سیٹ میں ہمارے پاس کتنے elements ہیں؟ 4 elements ہیں تو یہ سیٹ کی cardinalty کیا ہوجائے گی ہمارے پاس 4 یعنی 4 elements ہیں 1 2 3 4 اس سیٹ کی cardinalty ہمارے پاس 4 ہوئی یعنی جس سیٹ میں جتنے elements مطلب اس کی cardinalty اتنے اتنی cardinalty ہو جائے گی یعنی جتنے number of elements ہو گئے اتنی اس کی cardinalty ہو گئی اس سیٹ میں ہمارے پاس 4 elements ہیں تو اس کی cardinalty ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 4 ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک اور set لے لیتے ہیں 1 2 3 4 5 تو اس میں ہمارے پاس کتنے elements ہیں 5 تو اس کی cardinalty ہمارے پاس کیا ہو جائے گی 5 ٹھیک ہے